اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں مزبا علتاق شہرسول میموریل ویلکن ہیرسکنڈری سکول سوپور کی معلومہ ہوں چونکہ اس سے پہلے ہم نے چار کلمہ پڑھے آج ہم پانچوان کلمہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچوان کلمہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل زمب ازنبتو عمدن او خطا سرن او علانیتا واتوب إليه من الزمب اللذی اعلم ومن الزمب اللذی لا اعلم انکا انتا علام الغیوب وستار العیوب وغفار الظنوب ولا هول ولا قوت ترجمہ استغفر اللہ ربی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے من کل زمب ازنبتو ہر گناہ سے جو میں نے کیے امدن جان بوجھ کر او خطا یا بول کر سرن یا چوری چھپے او علانیتا یا کھلم کھلا واتوب إليه من الزمب اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے یہاں اس گناہ سے اللذی آلم جو مجھے معلوم ہے ومن الزمب اللذی اور اس گناہ سے لا آلم جو مجھے معلوم نہیں انکا انتا علام الغیوب بے شک تو گیبوں کا جاننے والا ہے وستار العیوب اور عیبوں کا چھپانے والا ہے وغفار الزنوب اور گناہوں کا بخشنے والا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو آلشان اور عظمت والا ہے تو پنجم کلمہ سے ہمیں کیا سمجھاتا ہے ایک بندہ پنجم کلمہ میں استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اب ہم دیکھیں گے استغفار کسے کہتے ہیں اور توبہ کسے کہتے ہیں استغفار کا معنی یہ ہے کہ گناہوں اور کوتہیوں سے اللہ تعالی سے معافی مانگنا اس کو استغفار کہتے ہیں یعنی اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے گا تو ہم اللہ سے معافی مانگیں گے یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تو مجھے معاف کرنا اس کو استغفار کہتے ہیں اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا پلٹنا یا واپس آنا مطلب کہ اگر انسان کو کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو یعنی جس کا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہوگا ایک بندہ نہیں کرے گا یا اللہ نے حکم دیا ہوگا کہ یہ کام نہیں کرنا بندہ تب بھی کرے گا اس کے بعد ایک بندہ اللہ تعالی سے توبہ کرے گا وہ واپس پلٹے گا وہ رجوع کرے گا کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا اب میں نہیں کروں گا اس کو توبہ کہتے ہیں تو یہی اس پنجم کلمے میں یہی استقفار اور توبہ کرتا ہے ایک بندہ ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ جو بھی مجھے گناہ ہوئے چاہے میں نے جان بوجھ کر کیے چاہے بھول کر کیے چاہے میں نے چوری چھپے کیے چاہے کھلم کھلا کیے جو بھی میں نے گناہ کیے مجھے وہ معاف کر دے اور توبہ کرتا ہے اللہ کے یہاں کہ اے اللہ مجھے معلوم جو مجھے گناہ معلوم تھے یا جو مجھے معلوم نہیں تھے ان سے میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نہیں کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ گعب جاننے والے ہیں عیبوں کا چھپانے والے ہیں اور وہ بخشنے والے ہیں لہٰذا ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اے اللہ مجھے بخش دے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ نیک کام کرنے کی قوت رکھتے ہیں لہٰذا ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آلشان ہے عظمت والے ہیں لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں معاف کریں گے اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہوگا ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی مانگیں گے کہ یا اللہ ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں تو ہم ہمیں معاف فرما دے واقردہ ونان الحمدللہ رب العالمین